السلام علیکم ناظرین میں ہوں کیر سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیر نولیج ماسٹر ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچاتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ناظرین غرمیوں کا آگاز ہو گیا ہے اور رمضان شریف کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور تربوز آج کل عام دستیاب فل ہے جو کہ پیاس کی شدت کو ختم کر دیتا ہے در حقیقت صرف اس کو دیکھنا ہی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتا ہے ناظرین آج ہم آپ کو اس خوبصورت فل کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فل کے بارے میں کیا فرمایا ہے بتائیں گے اس ویڈیو میں ناظرین یہ نہ صرف گرمیوں سے لڑنے والا فل ہے بلکہ یہ جسم کو بھی ویٹامین اے بی اور سی کے ساتھ پروٹیشیم اور دگر فائدے مند اجزاء بھی فراہم کرتا ہے متعدد افراد اسے شوق سے کھاتے ہیں عموماً لوگ اسے زبان کا ذائقہ تبدل کرنے کے لئے خاتے ہیں مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ تربوز میں بانوے فیصد پانی موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ انسانی صحت کے لئے بہترین غیظہ ہے ناظرین تربوز میں ایسی جزئیات پائی جاتی ہیں جو نہ صرف گرمی کم کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ یہ انسانی جسم میں پانی کی نمکیات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں تربوز کا پانی مہدے میں جاتا ہے مگر اس کے اثرات دماغ تک پہنچتے ہیں دماغ کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ قوت حافظہ کو بھی بڑھاتا ہے تربوز کی کسرت استعمال سے آنکھوں کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں اور آنکھ کی روشنی بہتر ہوتی ہے جس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے تربوز میں پانی کی زیادہ مقدار انسانی جسم میں وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے ناظرین تربوز پر حلکہ سا ہاتھ مارنے پر اس میں سے مدیم سی آواز آنا اس کے امدہ اور پکے ہونے کی نشانی ہے تربوز دل کو طاقت دیتا ہے جگر مسانہ اور گردوں کی گرمی کو دور کرتا ہے تربوز کھا کر اوپر سے پانی نہ پیے اور شگر کے مریض اس فل سے دور رہیں تو بہتر ہے ناظرین تربوز رمضان کریم میں سہری کے وقت کھا لینا پیاش کی صدت سے راحت دیتا ہے تربوز گرمیوں کے موسم میں رمضان کے مہینے میں سہری اور افطار میں کھانا بہت موفید ہے ناظرین آئیے اب جانتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کے متعلق کیا فرمایا ہے حضرت ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر خجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے کہ ہم خجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک سے خجور کی گرمی کو توڑتے ہیں تو ناظرین اگر آپ بھی افطاری کے وقت یا کبھی بھی خجور اور تربوز کو ساتھ ملا کر کھائیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے سواب مل جائے اور جسمانی فائدہ بھی ہو جائے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے ایک نیو نولیج کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ